اس دفعہ بیسیکلی جو ہے وہ وومن ویڈیسیبرٹیز کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ان کا جو حقوق سلف کیے جاتے ہیں مرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ایڈیس کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی خاتون ہو اور اس کے ساتھ معذوری بھی ہو تو اس کو معاشرے کو فیس کرنے کے لیے یا ان کے رائٹ زیادہ تر سلف ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جو ٹرانس جنڈر ہیں جن کو ہم عرف عام میں خواج اثرا کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ان کی تعداد میں ہیں لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ سامنے آکے اپنی اللہ تعالی نے جو ان کو جس طرح بنایا ہے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کریں تو زیادہ تر جو ہمارے خواج اثرا ہیں یا ہمارے جو ٹرانس جنڈر ہیں یا تو وہ مردوں کی شکل اکتیار کیے ہوئے ہیں یا خواتین کی شکل اکتیار کیے ہوئے ہیں تو خواتین کے ساتھ تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ان کے حقوق سلف کیے جاتے ہیں مگر اگر کو کوئی خاتون معذور ہو تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ان کو گھر میں ہی وہ ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حمد ندیم ہے اور میں ساوی کا فوکل پرسنڈوچی منسٹر رہا ہوں اور چیئرمن ہم حمد ندیم فانڈیشن کا اور اسی سال جو میں پرسنڈوی ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہا ہوں گلگت بلتستان میں پاکستان کے اندر مجھے تمغے امتیاز کے لیے سیلک کیا گیا ہے تو سب سے پ آپ کا شکریہ جساں کی آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں سکسٹین ڈیز جو ایکٹیویزم منایا جاتا ہے مقلب جو کمیلٹیز کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے ان کے جو حقوق سلف ہوتے اس حوالے سے پچیس نومبر سے لے کے دس دسمبر تک تو اسی طرح ہم بھی جو پرسنڈوی ڈسیبلٹیز ہیں گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کے اندر ان دنوں کو منا رہے ہیں ہمارا تھیم اس دفعہ بیسکلی جو ہے وہ وومنڈوی ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ان کا جو حقوق سلف کیے جاتے ہیں مرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ایڈیز کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی خاتون ہو اور اس کے ساتھ معذوری بھی ہو تو اس کو معاشرے کو فیس کرنے کے لیے یا ان کے رائٹ زیادہ تر سلف ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جو ٹرانس جنڈر ہیں جن کو ہم عرف عام میں خواج اثرا کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ان کی تعداد میں ہے لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ سامنے آکے اپنی اللہ تعالی نے جو ان کو جس طرح بنایا ہے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کریں تو زیادہ تر جو ہمارے خواج اثرا ہیں یا ہمارے جو ٹرانس جنڈر ہیں یا تو وہ مردوں کی شکل اکتیار کیے ہوئے ہیں یا خواتین کی شکل اکتیار کیے ہوئے ہیں تو خواتین کے ساتھ تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ان کے حقوق سلف کیے جاتے ہیں مگر اگر کوئی خاتون معذور ہو تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ان کو گھر میں ہ ہے وہ ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے اگر وہ کوئی سکل سیکھنا چاہتی ہے تو والدین عموماً بچیوں کو چھپاتے ہیں معاشرے کے سامنے نہیں لاتے ہیں ان کو سکل سکانے تو کجا ان کی ایڈکیشن کے پر توجہ دینے کے کجا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معذور ہے خاتون ہے اگر معاشرے کے سامنے جائے گی تو ہمیں تانے ملیں گے اور ہمارا معاشرہ واقعی میں اسی طرقہ ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کر میں معذور ہو تو سب سے پ پڑھتی ہے وہ اسما کو پڑھتی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے کہ اس کی وجہ سے یا اس کی کسی گناہ کے وجہ سے شاید اس بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ان سارے سلسلوں کو لے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ایونٹس کر کے مختلف سمینارز کر کے مختلف ریلیس کر کے ان کے حقوق اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ معاشرے کو پتا چلے جس طرح ہماری دین اسلام نے ہمیں دیا ہے یونیٹی نیشن نے ہمیں دیا ہے پاکستان کے مختلف قوانین ہے گلگت بلدستان کے قوانین ہیں ان کے اندر کا جو حق ہے ان کی جو حقوق ہے ان کو دینے کی بات کی گئی ہے اور ان کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے ہم یہ دین اس لیے بھی منہ رہے ہیں کہ ہم حکامہ بالا کو یہ باور کروائیں ان کو یہ یاد دہانی کروائیں کہ آپ نے ہمارے لئے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں اور یہ ایک جدوجہ ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک ہم سب کو ہمارے بنیادی جو حقوق ہیں جو ہمیں دین اسلام نے جو ہمیں یونیٹی نیشن نے اور جو پاکستان کے قوانین نے دیا ہے نہیں ملتے ہیں ہم اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے اور کیمرے کے تھو آپ کے ٹی وی چینل کے تھو میں پوری دنیا کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ میرے پاس بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے مگر وہ جب تک گر میں تھے وہ دنیا کے سامنے نہیں تھے اب جب ہمارے سینٹر میں آئے ہیں یقین مانے ان سے اچھا کام شاید کوئی نارمن افراد نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں سے پیار کیجئے گا ڈسکرمنیشن کو ختم کیجئے گ اللہ تعالی نے سپیشل بنائے ان کے اندر سپیشل ایبلیٹیز بھی رکھی ہیں ضرورتی سامر کی ہم سب نے ملک اس معاشرے کو بنانا ہے کوئی پیچھے نہ رہ جائے یہ والا نعرہ لگانا ہے اور معاشرے کو مستحق کرنا ہے